اچھا موقع ہمیں تھا جو لگتا ہے کہ ہم کھو گئے ہیں پہلا موقع یہ تھا کہ انہوں نے ترکی اور یو اے ای کو بلایا ہے ائرپورٹ کو فکس کرنے کے لئے بھئی ہم نے کیوں نہیں آفر کیا کہ ہم ائرپورٹ آپ کا فکس کر سکتے ہیں بڑا اچھی اچھی بات ہوتی آخر ہم کر سکتے ہیں نا امپورٹنٹ سیٹویشن ہے جناب افغانستان میں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور باقی بھی دنیا کی نظریں اس پر جمع ہوئی ہیں کہ یہ حکومت کیسی ہوگی اور اس کے ساتھ کس طریقے سے چلا جائے گا اور پاکستان کے بھی ظاہرہ یہی سوالات ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو نئی حکومت ہے طالبان کی وہ کس طرح سے بیہیو کرے گی ہمیں کس طرح سے آگے پڑنا ہوگا اسے حوالے سے گفتگو کریں گے پہلے میں حلال صاحب آپ کی طرف آؤں گی ایسا نظر ہے کہ کیا کوئی طالبان نیا آئین بنائیں گے اس کے تحت ریاست چلائے جائے گی کوئی صدارتی نظام ہوگا پارلیمنٹ بنائیں گے کیا کریں گے کس طریقے سے یہ دھانچہ کیا ہوگا یا کوئی ایرانی موڈل بنائیں گے دیکھئے جو بھی سٹرکچر ہو وہ سٹرکچر ان کا آتھورٹیرین سٹرکچر ہوگا اور آتھورٹیرین سٹرکچر ایک آدمی کے ہاتھ میں کافی پاوز ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں افغانستان کے لیے کچھ سوٹ کرتا ہے کچھ لوگ تو کہیں گے کہ شاید ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے اگر ایک چھوٹا سا مثال لے لیں انڈیا اور پاکستان جب آزاد ہوئے تھے تو چین جو تھا اتنا بیک ورڈ تھا لوگ کہتے تھے کم سے کم بیس سال انڈیا سے بیک ورڈ ہے اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چین چالیس سال آگے ہو گیا ہے ہندوستان سے اور انڈیا پارلومنٹ میں جیسے لوگوں کو پتا ہے چاریس فیصد جو ایمپیز ہیں ان کے خلاف کرمنل چارجز ہیں ہمارے وہاں بھی کچھ ایسا اسی قسم کی لگ بگ فگرز ہوں گے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو سسٹم آپ اڈاپ کرتے ہیں اور آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ سسٹم سکسیسفل ہوتا ہے چینیس سسٹم اتنا سکسیسفل رہا ہے کہ جو بیس سال پیچھے تھے اب چالیس سال آگے ہو رہے ہیں اب ایک ہائپر پاور بننے جا رہے ہیں اب ورلڈ's great biggest largest economy بننے جا رہے ہیں بیس تیس سال میں دو ہزار پچاس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ it will be in every respect the ہائپر پاور of the next century اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے تو اس وقت افغانستان میں ہمیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے جو ایمیر ہے اس وقت قلیف امیر جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے پاس سپریم پاور ہوگا جیسے ایرانیان سربرا کے پاس ہوتا ہے اور اس کے پاس برادر ہے he is the de facto پرائیم منسٹر آپ سمجھے اور پرائیم منسٹر کے ساتھ ستانازائی ہے اور وہ ملا عمر صاحب کے جو بیٹے ہیں یاکوب تو کہنے کی بات یہ ہے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ government what it will look like کس قسم کا shape ہوگا ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ امیر کے پاس crucial supreme power اس کے پاس ہوگا تو جو ہم expect کر رہے تھے میرے خیال میں وہی ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ سمینا کہ بڑا اچھا موقع ہمیں تھا جو لگتا ہے کہ ہم کھو گئے ہیں پہلا موقع یہ تھا کہ انہوں نے ترکی اور UAE کو بلایا ہے ائرپورٹ کو fix کرنے کے لیے بھئی ہم نے کیوں نہیں offer کیا کہ ہم ائرپورٹ آپ کا fix کر سکتے ہیں بڑا اچھی اچھی بات ہوتی آخر ہم کر سکتے ہیں نا دوسری بات میرے خیال میں آپ نے جو پوچھا تھا اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے اتنا important ہے افغانستان چین کے لیے کہ اب سے افغان spokesman جن کا کوئی خاص experience نہیں ہے چین کے ساتھ بات کرنا اور relationship ان کے ساتھ manage کرنا اس نے announce کر دیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دوست اور جس سے ہم بہت expect کرتے ہیں ہمیں مدد ملے وہ ہے چین اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ تھوڑا map دیکھ لیں central Asia کو وہ آپ اور انڈیا نوشن کے درمیان افغانستان ہے آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک افغانستان سے آپ کی cooperation نہیں ہوئی تو بی آر آئے اور ہمارا بھی جو ہے تو all these things depend on good چینیز افغان relation اور بڑی اچھی بات ہے کہ بڑے اچھے relationship ہوں گے چین نے اپنا دفتر بھی نہیں بند کیا ہے embassy بھی نہیں بند کیا ہے پھر مسئلہ یہ نا ہے چین تو جتنی مرضی مدد کرے اس پہ کوئی الزام نہیں لگتا پاکستان پہ تو پہلے ہی الزام لگاتا ہے کہ جی افغان طالبان کے پیچھے پاکستان ہے تو پاکستان اگر ائرپورٹ کو fix کرتا جا کے یا ان کی help کرے کسی بھی طرح government formation میں اور اور چیزوں میں تو پھر پاکستان پہ تو پکا ہی تھپا لگ جاتا کہ جی دیکھیں ہم تو پہلی کہتے تھے یہ افغان طالبان کی strings جو ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ میں سب ملک جو آ کے ہمیں مل رہے ہیں اور ایون امریکہ وہ تو بڑا خوش ہے کہ آپ اتنا وہ تو exaggerate کر رہے ہیں ہمارا جو influence ہے طالبان پہ وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں دبا سکتے ہیں ہمیں مڑوڑ سکتے ہیں اور کیا بھی ہے انہوں نے اور ہمارا complaint بھی یہی ہے do more do more do more وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا influence great ہے تو یہ چھوڑیں آپ کسی کے لیے وہ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک سوال آج پوچھا گیا تھا کہ بھئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ tolerate کریں گے امریکہ افغانستان کو چین کے ہاتھ میں امریکہ نے کیوبا کو tolerate کیا ہے اور کیوبا نبے میل کے فاصلے پہ امریکہ نوت کوریا کو tolerate کر رہا ہے بلکہ جھپیاں مار رہے ہیں دو پریزیڈنٹس جب آپ نے دیکھا ہو جب ٹرمپ جو ملتے تھے کیوں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے this is a changed world تو یہ مختلف دنیا ہے تو بالکل ہمیں جتنا ہمارا influence ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں bearing in mind ہمارا national interest ہمیں کرنا چاہیے طالبان کے ساتھ صحیح ہے لیکن امریکہ کا تو ابھی بھی دشمن ہے نا چین حلال صاحب پھر یہ نہ ہو کہ پاکستان چائنا افغانستان یہ والا جو پورا ایک بلوک بنے وہ ہی امریکہ کی hit list پہ ہی آ جائے پھر وہ ایک نئی مسئلہ مسائل جنگ شروع ہو جائے آپ فکر مت کریں در احمد امریکہ آپ کو بہت دور رکھا ہوا ہے آپ کا دشمن کہ دشمن کا بڑا سب سے بڑا دوست ہے امریکہ اور آپ کا دشمن کا دوست آپ کا دشمن ہوتا ہے چلے درتی تو میں نہیں ہو لیکن آپ ان کو ٹریٹ کریں ٹھیک ہے میں امریکہ آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جگہ پہ امریکہ نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ جناب ہم القاعدہ کے خلاف کاروائی ہیں طالبان کے ساتھ مل کے بھی ان سے باتچیت کر کے بھی کر سکتے ہیں اس پہ بھی غور ہو سکتا ہے تو یہ بڑا آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکل ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہی لوگ جن کے ساتھ آپ لڑتے بھی رہے ہیں ان کے ساتھ جن بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر کے اب تیسرے بندے کے اوپر خلالی صاحب جو کہہ رہے تھے امریکہ نے بھی تو اپنا دیکھنا ہے امریکہ نے بھی تو اپنا کوئینا کو وہاں پہ رکھنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ دائش کے خلاف امریکہ نے نہیں تالبان کی مدد کی تھی کی تھی تو امریکہ تو کرے گا آپ یہ تالبان اس کا ملہب اب ڈیریکٹلی نہیں آئے گا نہیں دیکھیں اب اس کو وہ افورڈ نہیں کرتا پہلے ان کی جتنی سبکی ہوئی ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہی ہے کہ وہ کسی طور بھی یہ نہیں کرے گا کہ چین جو ہے وہ پورا یہاں پہ چھا جائے اور اس کا رول بالکل ہی ختم ہو جائے اور جو آپ بات ہلالی صاحب سے کر رہی تھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ تالبان کو اکیلے نہیں ہلا سکا تو جب چین پاکستان ترکی افغانستان اور یہ سب مل جائیں گے روس تو پھر وہ ان کا اتنا بڑا دشمن ہے تو امریکہ ان کے ساتھ کہ ٹھیک ایسے نپٹ لے گا اس لئے امریکہ کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ پھر وہ بھی جس طرح کہ علالی صاحب فرما رہے تھے کہ چینج ورڈ ہے تو اس چینج ورڈ میں امریکہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرے گا اور وہ بچائے گا کہ جس کیک میں سے جتنا حصہ اسے مل سکتا ہے وہ ملے اور باقی جو ہمیں مل سکتا ہے ہمیں ملے لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لئے نہایت اہم یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کے انٹرسٹ کو چھوڑ دے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے طالبان کے ساتھ نہ صرف اپنے معاویات کو بہتر کرے بلکہ وہاں جو بھی ہم کر سکتے ہیں میکسیمنٹ جس سے ہماری محشت کو بھی فائدہ ہو ہم پہ بوجھ بھی نہ ہو وہ ہمیں سب کرنا چاہیے کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلی بیتے ہیں روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ماضی کی نصفت بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو اگر یہ ایک پورا کلب بن جاتا ہے تو اس سے میں سب ہی تو جتنا فائدہ افغانستان کو ہوگا اتنا نہ بھی ہو تو ہمیں بھی اس میں فائدہ پاکستان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ طالبان کے بہت اچھے نہیں ہے تو ہمارا کم از کم اس سائٹ کا یہ بورڈر جو ہے نا وہ سیکیور ہو جائے گا کہ انڈیا یہاں سے نا کوئی پروکسی کاروائیاں کر سکے گا پاکستان کے اگینسٹ اور ظاہر ہے ہوپفلی طالبان دیکھیں اگر آپ طالبان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور افغان سان میں بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو افغان طالبان اتنے بے وکوف نہیں ہیں کہ وہ آپ نے فائدہ جس میں ان کا بھی فائدہ اور وہ یہاں پہ بد امنی جو ہے اس کو فروغ دیں